ہیلو فرینڈس ویلکم بیک ہمارے دو بلوکس تو آج ہم بنانے والے ہیں ایک دم یونک طریقے سے بریڈ رسملائی رول جو کہ بہت ہی مجھے کے بن کر تیار ہو جاتے ہیں بریڈ رسملائی رول بنانے کے لئے یہاں میں نے ایک پین کے اندر ہاف کپ ملک ڈال دیا ہے اور ہاف کپ ہی میں نے اس میں ملک پاوڈر ڈال دیا ہے دونے چیزیں ڈالنے کے بعد میں اسپنچلہ کی مدد سے دونوں چیزیں کو اچھے سے مکس کر لوں گی گیس کا فلیم میں نے اون کر دیا ہے اور ہائی فلیم پر میں ان کا ماوہ نکال لوں گی اگر آپ کے پاس ماوہ ہے تو آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ماوہ نہیں ہے تو آپ ملک پاوڈر سے ایسے ماوہ نکال سکتے ہیں یہاں ماوہ نکلنا شروع ہو گیا ہے دودھ کو ہمیں کنٹینیو چلاتے رہنا ہے ہاتھ بلکل بھی نہیں رکنا ہے نہیں تو جو ماوہ ہے وہ نیچے سے لگنے لگے گا اور جل جائے گا یہاں بہت ہی جلدی ہے ماوہ بن جاتا ہے یہاں صرف مجھے دو سے تین منٹ ہی اس کو پکاتے ہوئے تھے اور میرے ماوہ بھی نکل گیا ہے ماوہ کو زیادہ ٹائٹ نہیں رکھنا ہلکا سا تھک سائی ہمیں ماوہ رکھنا ہے اب ماوہ کو میں نے ایک سیڈ میں رکھ دیا تھا یہاں میں نے کچھ بریڈ لیے ہیں بریڈ کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کے میں یہ کنارے کو کٹ کر لوں گی آپ ان کناروں سے بریڈ کمس بنا کر تیار کر سکتے ہیں جب بھی آپ یہ بریڈ رس ملائی رول بنائے تو بریڈ ہمیں سب فریس ہی لیں باسی بریڈ سے یہ بریڈ رس ملائی رول نہیں بنے گئے یہاں میں نے بریڈ کے کنارے بھی کٹ کر لیا ہے سارے کنارے بہت ہی آسانی سے یہ کٹ ہو گئے تھے یہاں میں نے ایک یہ بریڈ لے لیا ہے اور ایک میں بیلن کی مدد سے اس بریڈ کو اچھا سا چپٹا کر لوں گی یعنی اس کی ایک باریک سی میں روٹی بنا لوں گی چاروں طرف سے میں گھوماتے ہوئے اس کو میں باریک سا بیل لیتی ہوں جتنا بھی باریک آپ بیل سکتے ہیں اتنا باریک آپ بیل لیجئے بہت ہی آسانی سے یہ بیل جائے گا بریڈ کو میں نے اچھے سے بیل لیا ہے اب ایسے ہی میں سارے بریڈوں کو بیل کر تیار کر لوں گی اور ہاں فرنس آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کرنا مت بھولیے یہاں دوسرا جو بریڈ لیا تھا میں نے اس کے بھی کنارے کو میں نے اچھے سے چپٹا کر لیا یعنی بیل لیا ہے اب ایسے ہی میں باقی کے سارے بریڈوں کو بیل لوں گی سارے بریڈوں کو میں نے بیل لیا ہے اور ان کی ایک باریک سی پتلی سی پرت بن گئی ہے یہاں میں نے جو ماوہ لیا تھا اس کو میں نے ایک کروٹوری میں نکال لیا تھا اب ماوہ کو میں ایک چمت سے اٹھاؤں گی اور بریڈ کے اوپر اچھے سے فیلا دوں گی ایک سپنچلہ کی مدد سے اس ماوہ کو ہمیں پورے بریڈ کے اوپر اچھے سے فیلا دینا ہے آدھے بریڈ پر ہم نہیں فیلا گے اس ماوہ کو ہم پورے بریڈ پر اوپر اچھے سے فیلا دے گے ماوہ بریڈ کے اوپر اچھے سے فیلانے کے بعد اس کو ہم دیرے دیرے رول کرے گے بہت یا احتیاط سے یہ رول کرنا ہے نہیں تو جو یہ بریڈ ہے نا یہ بیچ میں سے ٹوٹ جائے گا اور اس کی اچھا سرول بلکل بھی نہیں ہوئے گا میں نے بہت ہی دیرے دیرے اس کو رول کر لیا ہے اور جدر سے جو کنار ہے نا اس سائیڈ سے میں اُلٹا کر کر اس کو ایک بڑے سائیڈ کا میں نے برتن لے لیا ہے جس برتن میں بھی آپ یہ بریڈ رسملائی رول بنانا چاہتے ہیں اسی برتن میں آپ ان رول کو رکھ دیجئے یہاں میرے پاس ایک بڑے سائیڈ کا باول تھا تو میں نے وہ ہی لے لیا ہے اب ایک رول میں نے باول کے اندر رکھ دیا ہے اب دوسرا رول میں اٹھاؤں گی اور اس کے اوپر بھی ایک چمچ مہوہ جل رکھ کر میں اس پر بھی پورے مہوے کو بریڈ کے اوپر اچھے سے فیل آ دوں گی یہاں مہوے کو دوسرے بریڈ کے اوپر بھی میں نے اچھے سے فیل آ دیا ہے اب اس بریڈ کو بھی ہم اچھے سے رول کر لیتے ہیں دوسرے بریڈ کو بھی میں نے چیسر رول کر لیا اور اس کو بھی اٹھا کر میں جس کے اندر رکھ دوں گی یہ ماوہ آپ کو کلین دکھائی دے رہا ہے لیکن کھانے میں جو اس کا ٹیسٹ آئے گا بعد میں وہ بہت ہی جبردست ہوتا ہے دو رول میں نے بنا کر تیار کر لیا ہے یہاں میرے سارے رول بن کر تیار ہو گئے تھے ایک جس کے اندر میں نے رول لگا لیا ہے اب میں نے دودھ لے لیا ہے ایک کپ بھر کر میں نے یہ دودھ لیا ہے اور اسے میں نے ملک پاوڈر ڈال دیا ہے دودھ اور ملک پاوڈر کو ہم ہائی فلم پر اچھے سے ربڑی سے ٹائپ میں ہونے لگے جب تک ہمیں اس کو پکا لینا ہے ایک چمچ بھر کر میں نے اس میں دودھ کی ملائی ڈال دی ہے جو دودھ کی ملائی ہوتی ہے گھر کے دودھ کی وہ ہی میں نے ڈال دی ہے اور ہائی فلم پر ہم اس کو دس منٹ کے لیے پکا لے گے جس سے جو دودھ ہمارا وہ ہلکا سا گاڑا سا ہو جائے ربڑی سے ٹائپ میں جب تک ہم اس کو پکا لے گے تھوڑی سی میں نے اس میں چینی ڈال دی ہے کیونکہ ماوے میں ہم نے کوئی چینی وغیرہ کچھ نہیں ڈال دی ہے تو میں نے اس میں چینی ڈال دی ہے یہاں میرے دودھ کو پکتے ہوئے ہیں دس منٹ ہو گئے تھے اب گیس کا فلم ہم اوف کر دے گے اور اس کو نیچے اتار لے گے نیچے اتارنے کے بعد ہم اس کو باول کے اندر ڈال دے گے جس باول میں ہم نے یہ رول رکھے تھے نا ڈائریکٹ ہم اسی باول میں یہ گرم گرم دودھ ربڑی ڈال دے گے ساری ربڑی والا دودھ میں نے باول کے اندر ڈال دیا ہے یہاں مارے رول بن کر تیار ہو گئے تھوڑا سا میں اوپر سے پستہ لگا دوں گی تاکہ یہ دکھنے میں اچھا لگے اوپر سے میں نے پستہ بھی لگا دیا ہے دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے لیکن کھانے میں اس کا ٹیسٹ کہی زیادہ اور اچھا ہے اب سیڈ پہ بھی میں تھوڑا سا اور پستہ اس میں لگا دوں گی اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آیا ہے تو آپ سے ان کو یہ یونک سا ڈیزرٹ بنا کر دے سکتے ہیں دیکھنے میں جتنا یہ خوبصورت ہے اس کھانے میں اس سے جہی زیادہ یہ ٹیسٹ یہ ہے آپ اس کو گرم بلکل مت کھائیں تھنڈا کرنے کے بعد ہی کھائیں جو اس کا اصلی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تھنڈا ہونے کے بعد ہی آتا ہے اب میں اس کو فریج میں دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے اگر آپ کو اس گیسٹ کی ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے